صرف دعویٰ ثابت ہو رہی ہے گریب عوام کے امیر حکمرانوں کے سرکاری گھروں کی حالت خستہ ہو گئی پنجاب کے گیارہ وزراء نے سرکاری گھروں کی تازین و آرائش کے لیے پیسے مانگ لیے سفارش پر وزیراعلا نے لاکھوں روپے کے پنٹس بھی منظور کر لیے ہیں مزید بات کریں گے حسن رضا سے حسن یہ گیارہ وزراء کون ہیں اور کتنے کتنے پیسے منظور ہوئے ہیں دیکھیں یہ جو سرکاری رہائش گائیں ہیں اس کے لیے جو ہے پہلے بھی جو بجٹ مختص ہوتا ہے وہاں پر بھی پیسے رکھے جاتے ہیں اور اس کے لیے وقاعدہ طور پر گودشتہ ورسو بھی جو ہے سرکاری رہائش گاؤں پر جو ہیں وہ خرچ ہوتے رہے لیکن ایک سمبلی جو میرے پاس موجود ہے جو سیکٹی ایمپلیمنٹیشن اور کارڈینیشن مصور مختار کی جانب سے جو ہے چیر سیکٹی کے ذریعے وزیراعلا پنجاب کو بجوائی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کچھ وزراء ہے جو گیارہ وزراء ہے جن کی سرکاری رہائش گائیں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سپلیمنٹی گرانٹ کی جو ہے منظوری دی جائے کیونکہ وہ تجین و رائش کروانا چاہتے ہیں جبکہ یہی سرکاری رائش گائیں مسلم لیگ نون کے حکومتی عدداروں جو حکومتی وزراء ہیں ان کے بھی زیر استعمال رہی ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو استعمال کرتے رہے جو سمری بجوائی گئی اور پھر اس کی وزیراعلا پنجاب نے منظوری دی پھر کیبنٹ کے میٹی میں اس کو رکھا گیا وہاں سے بھی منظور کیا گیا ان وزراء کے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ امار یاسر ہیں جن کو ون اے اپر مال روڈ پہ جن کی رہائش گاہ ہے جن کے لیے آٹھ لاکھ روپے سرکار نے منظور کیے ہیں اسی طرح چودری زہیر الدین ہے منیسٹر فار پروسیکوشن ان کا ون اپر مال پہ ان کے رہائش گاہ ہے انڈیری ڈیویلپنٹ فار اپر مال ان کا جو ہے سرکاری رائش گاہ ہے جس میں چھ لاکھ سینتیس ہزار دو سو ساٹھ روپے سرکار نے سپلیمنٹی گرانڈ سے منظور کیے ہیں سپلیمنٹی گرانڈ جو ہے یہ بجٹ سے الگ ہوتی ہے یہ صرف اس لیے جاری کی جاتی ہے جہاں پر ہنگامی جو اقدامات کرنے ہو یا بہت ضرور ہے جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہو اس کے لیے پیسے جاری کیے جاتے ہیں اس کی غیر ضروری غیر ضروری طور پر اس کو پیسے جاری نہیں کرنا چاہیے تھے لیکن وزیرالہ پنجاب نے منظوری دی ہے یہ بجٹ کے دعوے ہیں جو حکومت کرتی نہیں لیکن اب یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے تو اس میں انکشافات سامنے آ رہے ہیں حافظ ممتاز احمد جو کہ منیسٹر فار ایکسائز ایٹیکسیشن نارکوٹیک کنٹرول پنجاب ہیں ان کا فائف اپر مارک ان کی رائش گاہ ہے چار لاکھ چھاسی زار پانچ سو نوے روپے ان کو جو ہے وہ سپلیمنٹی گرانٹس ان کی رائش گاہ کی تزین و رائش کے لیے جاری کیے گئے ہیں اسی طرح فیاض الحسن چوہان جو کہ سمائی وزیر اطلاعات ہیں ان کا جو ہے بانہ بی ایکمن روڈ ان کی جو ہے رائش گاہ ہے جن کی تزین و رائش کے لیے جو ہے چھے لاکھ روپے کی سرکار نے منظوری دی ہے اسی طرح محمد محسن لغاری جو کہ منیسٹر فور ایریگیشن ہے ان کا پچیس ایکمن روڈ ہے چھے لاکھ ارتیس زار چار سو پچانوے روپے ان کی جو ان کا سرکاری رائش گاہ ہے ان کی تزین و رائش کے لیے پیسے جاری کرنے کی مرضوری دی گئی ہے راجہ راشد حفیظ منیسٹر فور لیٹیسیان نون فارمل بیسک ایڈیوکیشن ٹو کالیج روڈ جن کا جو ہے پانچ لاکھ سات ہزار پانچ سو پچاسی روپے محمد بشارت راجہ جو کہ منیسٹر فور لاؤ بھی ہیں اور پالیمانی افیرز بھی ہیں ان کا تری پٹیالا ہاؤس یہ وہی سرکاری راشگاہ ہے جو کہ سابق وزیر کرو نانا سناولہ کی بھی زیر استعمار رہی وہ خود میں نے گھر دیکھا ہوا ہے بہت زبردہ سرکاری راشگاہ ہے اسی طرح ملک محمد انور ملک نومان احمد جو ہے وزراء ہیں جن کی سرکاری راشگاہ لیے بھتر لاکھ رو پیسے زائد کے سپلیمنٹی گرارٹ سے پیسے جاری کیے گئے ہیں اور سپلیمنٹی گرارٹ میں تمام وزراء بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے ہی سرکاری راشگاہ کی تجزیر اور راشگاہ لیے غریب آبان کی امیر حکمرانوں کے سرکاری گھر کے حالتوں کے بارے میں بتا رہے تھے ہمیں حسن رزا